ہم موجود ہیں راول پنڈی میں ہمارے ساتھ جو بہن موجود ہیں ان کا نام ہے تاہرہ انجم یہ کیڑے پالتی ہیں انہیں سیل کرتی ہیں دراصل ہم نے وہ ایک ہزار جو کیڑا مگوایا تھا وہ تیس ہزار کا تھا تو ابھی بھی میں لوگوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں تاکہ اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کم کم آپ دس ہزار انویسمنٹ کریں دراصل یہ کام میں نے یوٹیوب سے سکھا تھا اور پھر میں نے اس کا ذکر اپنے ہسپنٹ سے کیا تو انہیں بہت اچھا لگا دراصل یہ امریکن بریڈ ہے اور یہ کیا کہتے ہیں اس کو میل وامت کہتے ہیں غلط چیز ہے کیڑے ہیں یہ حرام ہیں میری کوشش ہے کہ میں اپنا ایک مکمل فارم بنا سکتا جو ایک شخص نائن ٹو فائف جاب کرتا ہے وہ جتنی ارننگ کرتا ہے یہ گھر میں کیڑے پال کر اتنے پیسے کماری ہیں یہ ساری کہانی کیا ہے اور کس طرح آپ یہ کاروبار شروع کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ جانیں گے اسلام علیکم جی کیسی ہیں اچھا یہ بتائیے یہ کام کہاں سے آپ نے سیکھا کہاں سے موٹیمیشن ملی اور یہ ہے کیا اصل میں دراصل یہ کام میں نے یوٹیوب سے سیکھا تھا اور پھر میں نے اس کا ذکر اپنے ہسپنٹ سے کیا تو انہیں بہت اچھا لگا انہوں نے مجھے بہت زیادہ گائٹ کیا اور پھر ہم نے یہ لاہور سے مگوایا تو بس الحمدللہ لگے ہوئے ہیں اچھا ہم یہ بتائیں کہ یہ ہے کیا کون کون سے کیڑے ہوتے ہیں اور کہاں سے یہ امپورٹ ہوتے ہیں دراصل یہ امریکن بریڈ ہے اور یہ کیا کہتے ہیں اس کو میل وامت کہتے ہیں ابھی پاکستان میں زیادہ لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اب کافی حد تک میری پوری کوشش ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتا چلے کیونکہ بعض لوگ ہیں کہ وہ کرتے ہیں یہ ڈر رہی ہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہے یہ غلط چیز ہے یہ کیڑے ہیں یہ حرام ہیں اس وجہ سے اعتیاض بھی کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اسلام میں یہ حرام ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے یہ رہام ہے لیکن ہم لوگ انہیں برز کے لیے اسمال کر رہے ہیں ان کی پروٹین کے لیے اسمال کرتے ہیں تاکہ وہ زیادہ مثلا پولٹری فیڈ کی جگہ پہ یہ آئے ہیں تاکہ اورگینک خوراک میسر ہو سکے اور اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور ہر مرد عورت کو میں یہی کہتی ہوں کہ وہ اس کام میں آئے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں مختلف قسم کے میں دیکھ رہا ہوں کوئی ایک نسل نہیں ہے یہ آتے کہاں سے آپ لاہور سے لیتے ہیں پاکستان کے کس سیریہ سے لیتے ہیں یا واقعی آپ کو باہر سے ہی منگوارا ہے پڑتے ہیں نہیں نہیں یہ لاہور میں کوئی آیا تھا وہاں سے میں نے پھر یہ منگوائے ہیں ایک ہزار کیڑا میں نے منگوائے تھا میں نے اپنے پچھلے ویڈیوز میں بھی اس کا ذکر کیا ہے تو اب میری ویڈیوز دیکھیں لوگ پتہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی کال آتی ہیں نا تو وہ کہتے ہیں ہمیں بھی ایک کیڑا ہی دے دیں دراصل ہم نے وہ ایک ہزار جو کیڑا مگوائے تھا وہ تیس ہزار کا تھا تو ابھی بھی میں لوگوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں تاکہ اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کم کم آپ دس ہزار انویسمنٹ کریں کیونکہ میں نے ایک ہزار کیڑا تو مگوائے تھا لیکن اس کے لیے مجھے چھ ماہ مسلسل میند کرنی پڑی تھی پھر جا کے میں یہ ہوا تھا کہ میں آگے سیل کر سکوں تو آپ اگر دس ہزار لیں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ جلدی ارننگ کرنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو بتا یہ موسم کا اس پر بڑا اثر ہوتا ہے ان کے تیمپریچر کا خیال کرنا پڑتا ہے اس کی ہمیڈیٹی کا خیال کرنا پڑتا ہے اچھا تو یہ بتائیں جو آپ نے ایک ہزار کیڑا مگوائے تھا تو اس کے بعد آپ کو دوبارہ مگوانا پڑا یا اس ہی نے اپنی جو نسل ہے وہ بریڈ آگے بڑھائی نہیں میں نے اس ہی کو ہی یہ ڈیرھ سال جو مجھے ہو گیا ہے اس ہی کو لے کے چل رہی ہوں تو اس وجہ سے یہ اب آستہ آستہ میرا فارم تقریباً بن گیا لیکن میرا کوشش ہے کہ بہت بڑا فارم بن یعنی کہ ڈیرھ سال سے آپ وہی جو کیڑا ہے اس ہی کو بڑھت رہی ہوں ہاں اس ہی کو بڑھت رہی ہوں کیونکہ یہ پہلے میل وامز ہوتے ہیں پھر ان کی نیکس جو پیج ہوتی ہے پیوپا ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد پیوپا سے یہ کنورٹ ہو جاتے ہیں بیٹلز میں یہ ایک کیڑا ہے لیکن ان کی تین سٹیجز ہیں کیڑا ایک ہی ہے مجھے یہ بتائیں یہ چیز جو ہے استعمال آپ نے پولٹری کا ایک ذکر کی ہے ویسے یہ چیز ایکچول استعمال ہوتی کہاں پہ یہ مثلا پرند جو ہو گئے توتے ہو گئے مور ہو گئے بتخے ہو گئیں ڈکس وغیرہ یا پھر کیا کہتے ہیں ٹتر ان کی یہ فیورٹ غذا ہے اور یہ کیا کہتے ہیں یہ جو کہتے ہیں نا لڑاکے مرگ جو تیار کرتے ہیں ان کے یہ خاص طور پر خاص پروٹین کے لیے اچھا تو یہ سیل کس طرح ہوتا ہے کوئی پیسیز کے حساب سے ہوتا ہے کیا کونٹی میں کس طرح جاتا ہے یہ دراصل میں آپ کو وہی بات بتا رہی تھی کہ او ایل ایکس پہ میرے ہسپنڈ نے ایڈ لگایا ہوئے اور سب سے پہلا ایڈ ایک رپے کے حساب سے کم قیمت پہ میرے ہسپنڈ کہی چاہ رہا ہے اوپر نمبر لکھا ہوئے ہیں اس سے وہ لوگ رابطہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں ہم لوگ ایک ہزار جیسے میں نے بتایا رہا ہے میں ویڈیو میں جب ایک ہزار کہتی ہوں تو وہ لوگ کہتے ہیں ہم بھی بس ایک ہزار ہی کیونکہ ہم نے ایک ہزار تیس ہزار کا لیا تھا اس لیے ایک ہزار مقوایا تھا تو میرے ہسپنڈ نے اس کا ریٹ توڑ دیا انہوں نے کہا نہیں اوپر سطح پہ یہ کام جائے اور ہر لوگ میں کہتے ہوں ہر دوسرا بندہ جب یہ کام کرے گا تو پھر اس طرح یہ فائدہ ہے پھر یہ کام چلے گا تو اس وجہ سے اس کا ریٹ کام کی ہے ہم لوگوں نے تو اب ایک ہزار ایک روپے کا ایک گیڑہ ہے تو ظاہر ہے وہ ایک ہزار جب مقوااتے وہ جسٹ ایک ہزار کا بنت ہے تو اس لیے وہ کہتے ہیں میں کہتے ہوں کہ اگر لوگ کم کم دس ہزار انویسٹمنٹ کریں اور پھر اپنا وہ کام چلائیں تاکہ وہ گھر پہ بیٹھ کے اچھی ارننگ کر سکیں اچھا تو آپ جو میں نے مختلف ٹریز دیکھنی ہے سب میں کوئی نہ کوئی نہ کسی نہ کسی نسل کا کیڑہ ہے تو ان کو خوراک کیا کھلاتی ہیں ان کی خوراک بہت آسان سی ہے یہ جو آٹے کا چوکر ہوتا ہے وہ یہ بطورے کھانے کے طور پر اسمال کرتے ہیں اس کے اندر یہ رہتے ہیں اور پانی کے طور پر یہ سبزیاں ہوتی ہیں جو جیسے قدو ہو گیا شلجم ہو گیا آلو ہو گیا وہ ان کی پانی کے طور پر اسمال کرتے ہیں بس یہ سبزی اور چوکر ان کی خوراک ہے تو آپ جو سیل کرتی ہیں اور جو اس پر انویسٹ ہوتا ہے یعنی کہ کھانے کی مد میں ہو جائے یا جس سبزیوں کی مد میں ہو جائے تو آپ کا ہو جاتا ہے کمپنسیٹ پیسے نکل آتے ہیں اس میں سے نہیں اس کا بہت کم خرچ ہے بہت زیادہ کیونکہ میں جو سبزی اسمال کرتی ہوں وہ کم پرائز جو سستی سبزی ملتی ہیں وہ اسمال کرتی ہیں اور چوکر آٹے کی چوکر ہے وہ بھی ستر ستی کلو ہے اور ایک کلو میں اگر جیسے ہے اگر کم کونٹیٹی میں آپ کے پاس کیڑے ہیں تو ایک کلو سے ایک مہینہ گزر جاتا ہے آرام سے بزنس آئیڈیا تو بڑا بہترین ہے اب دوسرے سوالات پر آتے ہیں یہ بتائیں کہ خواتین اور بچے کیڑوں سے بڑا ڈرتے ہیں خواتین کو تو کہا جاتا ہے کہ کاکروچ ان کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے آپ نے کیڑے گھر میں پال لیں اور بلکل آپ کے بیڈ روم کے ساتھ ڈر نہیں لگا کبھی ان سے نہیں دراصل در سے اس لیے نہیں لگتا کیونکہ یہ دیکھیں نا یہ ٹریز کی اندر پڑے ہیں یہ باہر نہیں آتی اور پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ان کی سمیل نہیں ہے تیسی بات یہ کارتے نہیں ہیں تو پھر اس سے ڈرنے والی ابھی میں نے آپ کو دیکھا آپ نے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھے ہاں تو ظاہر اگر میں ہاتھوں میں اٹھاؤں گی تو پھر کام کروں گی ظاہر ان کو کھانا چوکر لگانی ہوتی ہے ان کی سوائی بھی کرنی ہوتی ہے ان کی جب وہ چوکر کھا لیتے تو نیچے مٹی بن جاتی ہے پھر وہ یہ میں نے ان کے ٹولز بنائی ہوئے ہیں تو مجھے اب کام میں بہت آسان نہیں ہو جاتی ہے اچھا تو فیملی کا کیا ریسپونس ہے کیسا رییکشن راجب انہوں نے دیکھا آپ کو خاص طور پر میڈیا میں بھی آپ آو گئیں آپ ویڈیوز بھی لوگ دیکھتے ہیں آپ کو کام کرتے ہو دیکھتے ہیں ان کا ریسپونس کیسا تھا فیملی بہت زیادہ خوش ہے کہتے ہیں اچھی بات ہے کہ آپ کام کر رہی ہیں بلکہ بہت زیادہ لوگ ایسے بھی ہیں جو مجھے دیکھا دیکھے وہ بھی کر رہے ہیں اپنے گھر میں کافی لیڈیز ایسی ہیں تو انکم میں کیا فرق پڑا ہم آپ سے کوئی لمسلم پوچھیں گے نہیں کہ کتنا کم آ رہی ہیں تو یہ بتا دیں انکم میں کتنا فرق پڑا آپ اپنے ہسپنڈ کو وہ بھی کام کر رہے ہیں ابھی آئے ہیں جوب سے تو کتنا آپ ان کا ساتھ دیتی ہیں 50% الحمدللہ ان کے ساتھ کھڑی ہوں ڈیڈھ سال سے جی ڈیڈھ سال سے ابھی نیکس آپ کا کیا پلان ہے اس کام کو کتنا آگے لے کے جانا ہے میری کوشش ہے کہ میں اپنا ایک مکمل فارم بنا سکوں اور ابھی فارم تو میرے والحمدللہ بن گیا لیکن میں کہتا ہوں صرف زیادہ بڑے پیمانے پر اور میری کوشش ہے کہ میں کیڑے کو اور کم پرائز پر لے کے جاؤں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں انویسٹمنٹ کریں اور کام اپنا مثلا جو خوابتین کہتی ہیں کہ ہمارے پر پیسے نہیں ہیں وہ دس ہزار سے اپنا کام شروع کر سکتی ہیں آرام سے اور ہر انسان کے پاس کم کم اتنی اپنی بچت ہوتی ہے کہ وہ اس کام کو یعنی دس ہزار تو ہر انسان نکال سکتے ہیں آپ کو بتائیں کہ مہنگائی کتنی زیادہ ہو گئی ہے اور پھر اس مہنگائی کے دور میں اور میرا یہ بھی پیغام ہے دوسری لیڈیز کے لیے کہ وہ اپنے ہسپنڈ کے ساتھ شانہ بشانہ لازمی کھڑی ہوں تاکہ کچھ نہیں تو اور ایک کچن میں ان کے ساتھ ان کی سپورٹ ہو جائے گی آپ کا نمبر ہم ویڈیو میں چلا دیں گے اگر کسی کو گائیڈ لائن چاہیے تو آپ اس کو سارا سمجھا دیں گی سکھا دیں گی جی میرے ہسپنڈ مکمل ٹوٹلی وہ فری پورا جو مثلا یہ کیڑے جو خریدتے ہیں ان کو پورا فری بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ فری ہے میری طرف سے ناظرین صرف دس ہزار کیا آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے اور جیسے ہماری بہن تائرہ جو ہیں وہ کام کر رہی ہے پچھلے ڈیرھ سال سے اور اپنے ہسپنڈ کے ساتھ شانہ بشانہ کام بھی کر رہی ہیں اور ایک بائزت روزگار بھی کماری ہیں اس میں کوئی ولگریٹی نہیں ہے گھر کے اندر رہ کے معمولی سا انویسمنٹ ہے جو آپ سبزی خود کھاتے ہیں اس کا جو کچھ بجھے کیڑوں کو ڈال دیں اور ایٹ دی انڈ آف دا منت آپ کا وہ اتنا پیسہ آ جو گا کم از کم آپ کا کیچن لازمی چل جائے گا اور آپ اس کاروبار کے باہر میں کیا کہتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی گائیڈ لائن چاہیے تو نمبر منشن ہے کیڑے آپ نے منگوانے ہیں تو نمبر منشن ہے لازمی رابطہ کیجئے اور پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار لازمی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ آج کیونکہ انہوں نے فری کا لفظ سنا ہے تو فری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف کالز کر کے چسکا لیں اور چھوڑ دیں اگر آپ واقعی سنجید ہے تب آپ نے رابطہ کرنا ہے اور یہ آپ کو گائیڈ لائن بھی دیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو کیڑے بھی پروائیڈ کریں گے ویڈیو کو آپ نے شیئر بھی کرنا ہے اور اس کے باہر میں اپنی رائے بھی لازمی دیں گے اپنے بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ